بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ ٹویل کتاب کا نام سنہری غول مصنف اسلم راہی ایم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا تواف کرے گی اور اللہ کی سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی چار دن کے لگادار سفر کے بعد پانچ میں روز لشکر اسلام علمین کے مقام پر پہنچا یہاں حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے لشکر سے پوچھا کہ کہیں اوسچ کا درخت نظر آتا ہے لشکر یوں نے کہا ایسا درخت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اس پر رافع نے تاثف کیا اور بڑی مایوسی کی حالت میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا انہا للہ و انہا الہی راجعون بے شک آپ بھی ہلاک ہوئے اور مجھے بھی ہلاک کیا میں نے کہا تھا یہ راستہ سخت دشوار گزار ہے اور یہاں سے لشکر کا گزارنا ناممکن ہے تھوڑی دور چل کر پھر اس نے کہا دیکھو کہیں اوسچ کا درخت ہے لشکر والوں نے وہ درخت دیکھ لیا اور دور ہی سے تکبیر بلند کی سب کے حوصلے بلند ہو گئے حضرت رافع نے کہا اس درخت کی جڑ کھو دو جب کوئی گز بھر گڑھا کھو دا گیا تو پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے سارے لشکر نے سہر ہو کر پانی پیا یہ واقعہ ابن خالدون کے مطابق لکھا گیا ہے مگر تبری کے قول کے مطابق حضرت رافع نے اہل لشکر سے کہا کہ دو پستان لما ٹیلے کی تلاش کرو جب ٹیلہ مل گیا تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا دائیں بائیں ایک جھاڑی تلاش کرو جو آدمی کے سورین کے مانند ہے لوگوں نے تلاش کیا جھاڑی تو نہ ملی مگر اس کی جڑ مل گئی جسے کھو دا تو نیچے سے پانی نکل آیا اور حضرت رافع نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تیس برز بعد میں یہ پانی دیکھ رہا ہوں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تھا لشکر آگے بڑھ گیا اور سوا کے مقام میں داقل ہو گیا یہاں کے لوگوں نے اپنے سردار نعمان جیرائی کے ساتھ خوب شراب پی رکھی تھی سب لوگ بہک رہے تھے اور ایک مغنی سامنے بیٹھا بڑی سوریلی دھن میں گا رہا تھا دوستوں مجھے ابو بکر کے لشکر کی آمد سے قبل ہی صبح کی شراب پلا دو یا شاید ہماری موت قریب آگئی ہے جس سے ہم بے خبر ہیں تو مجھے بلور کے جام میں ارغوانی شراب پلا دو اور پھر پلا دو ہاں ایسی نفیس شراب پلا دو جس سے سارے رنج و غم دور ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ صبح نہ ہونے پائے گی کہ مبشر کی طرف سے خالد اور اس کی فوج تم پر چھاپا مار دے گی لہٰذا اگر قتل و غارت سے پہلے اور کواریوں کے بے پردہ ہونے سے قبل تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ مسلمانوں نے جبکہ یہ لوگ شراب میں دھت پڑے ہوئے تھے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ایک جوان زفر بن دہی نے گانے والے کی گردن آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اڑا دی اور اس کا خون اس کی شراب میں مل گیا یہ واقعہ دبری کے مطابق ہے مگر ابن خالدون کے مطابق وہ اور ان کا سردار نعمان جیرانی دونوں گرفتار کر لیے گئے تھے یہاں سے آگے نکل کر اسلامی لشکر قریہ تین پہنچا ایک سخت ماری کا ہوا اور مسلمان فتحیاب لوٹے پھر وہ آگے بڑھے اور مرج راہت میں داخل ہو گئے یہاں پر سب غصانی مقابلے کے لیے آن کھڑے ہوئے انہوں نے پوری طرح مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر مسلمان اس جوش اور جذبے سے حملہ آور ہوئے کہ انہیں پارا پارا کر کے رکھ دیا ایک بپرہوے توفان کی مانند وہ راستے میں ہر چیز کو خسو خاشا کی مانند بہاتے آگے پڑھتے چلے گئے تھے اب بڑی تیزی سے سفر جاری تھا سامائن سے ہم سے جتنی بھی آوڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہوں کا اس راستے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن کی پشت سے حملہ آور ہونا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر وہ سامنے سے آتے تو رومی سپاہ ان کا راستہ روکر کھڑی ہو جاتی اور اس طرح وہ آگے بڑھ کر اپنے دوسرے جرنیل حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہوں کی مدد کر سکتے تھے جو اس وقت فلسطین کے ایک نشیبی علاقے میں رومی سپاہ کے سامنے کھڑے تھے اور جنہیں اس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہوں جیسے بہت دور زیرک اور دانشمن جرنیل کی سخت ضرورت تھی مرج راہت سے نکل کر حضرت خالد رضی اللہ عنہوں بسرا پہنچے وہاں ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہوں شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابو صفیان کے ساتھ مل کر بسرا کا محاصرہ کر لیا جب محاصرے نے طول پکڑا اور ذرا سخت ہو گیا تو بسرا والوں نے مجبورا جزیے پر صلاح کر لی عرض شام کا یہ پہلا شہر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اب یہ تینوں اسلام کے نامور جرنیل عمر بن عاصر رضی اللہ عنہوں کی امداد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے جو اس وقت فلسطین کے ایک نشیبی علاقے عربات میں مقیم تھے رومیوں کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جلق چھوڑ کر اجنادین پہنچے اور اس کا سپہ سالار حرقل کا بھائی تزارق تھا اجنادین فلسطین میں رملہ اور بیت بہرین کے درمیان واقع ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو جب دوسرے ساتھیوں کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا اور خالد بن ولید ابو بیدہ بن جرراہ شرجل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان کے ساتھ آ شامل ہوئے اور سب اکھٹے ہو کر اجنادین کے مقام پر آ گئے اور وہاں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا عروہ بن زبیر کی روایت کے مطابق رومیوں کا سپہ سالار ان میں سے ایک شخص قبقلان تھا حرقل قسطنطنیہ جاتے وقت اسے شام کے عمرہ پر اپنا نائب مقرر کر گیا تھا اور حرقل کا بھائی تزارق اپنے لشکر سمیت اس سے آ کر مل گیا تھا مگر علمائی شام کا دعویٰ ہے کہ رومیوں کا سپہ سالار قبقلان نہیں بلکہ حرقل کا بھائی تزارق تھا واللہ عالم بہرحال عام خیال یہی ہے کہ رومی سپہ کا سپہ سالار قبقلان ہی تھا جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رومی لشکر کے سپہ سالار قبقلان نے ایک عرب کو اپنے پاس بلوا لیا اس کا نام ابن حزارف تھا اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ قبیلہ قضات کے تزید بن حبدان کے خاندان سے تھا قبقلان نے اس عرب سے کہا کہ تم مسلمانوں کے لشکر میں ایک دن اور ایک رات تہر جاؤ اس کے بعد واپس آ کر مجھے ان کے مکمل حالات سے آگاہ کرو ابن حزارف اسلامی لشکر میں داخل ہو گیا اس کا لباس چونکہ عربوں جیسا تھا لہذا کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکا جب وہ واپس رومی لشکر میں آیا تو قبقلان نے اس سے مسلمانوں کے حالات تفصیل سے پوچھے اس نے جواب دیا کہ مسلمان رات کے وقت راہب اور دن کے وقت سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے باٹشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کارڈ ڈالتے ہیں اور اگر زنا کا مرتقب ہو تو اسے بھی سنگسار کر دیتے ہیں قبقلان نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے یہ سچ ہے تو پھر میں سطح زمین پر ان مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے بہتر سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندر سمجھ آؤں اے کاش خدا مجھ پر اتنا کرم کر دے کہ مجھے ان مسلمانوں سے چھٹکا را دلا دے نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہ ہی وہ مجھ پر فتح حاصل کریں سترہ جماعتی الاول تیرہ ہجری میں اجنادین کے مقام پر رومیوں اور مسلمانوں میں ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا انسانی آزا کٹ کٹ کر زمین پر دھیر ہونے لگے اور ہر سو خون ہی خون دکھائی دینے لگا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان صدیوں پرانی ایک سلطنت کی قوت سے ٹکرا رہے تھے اور پہلے ہی حملے میں دشمن کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے مسلمانوں نے دشمن کے نیچے سے زمین کو پکڑ کر کسی چٹائی کی طرح لپیٹنا شروع کر دیا ہو مسلمان حیات و موت سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی راہ میں عظم کی نئی داستانوں کا اضافہ کر رہے تھے جنگ شروع میں ہی ایسی خوفناک شکل اختیار کر گئی تھی کہ رومی سپہ سالار پریشان ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری آنکھوں میں پٹی باندھو انہوں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا وہ کیوں تو اس نے جواب دیا کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا میں نے دنیا میں آج تک ایسا سخت رن نہیں دیکھا عیسائیوں نے اپنے سالار کی آنکھوں پر پٹی باندھی مسلمان ایسے بے دھڑک اور بلا جھجک ہو کر لڑ رہے تھے کہ رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور جب ان کا سپہ سالار قتل ہوا تو اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا سمام اور اس کے ساتھی قیدیوں کو دمشق سے نکال کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اجنادائن میں لائے گیا تھا سب قیدی بدل ہو گئی تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کے سامنے لاکر انہیں اعلان یا موت کے پنجوں میں پھینکا جا رہا ہے مگر جب رومی سپاہ میں شکست کے آثار پیدا ہوئے تو جو قیدی اب تک بچ رہے تھے وہ بیچارے چھپ چھپا کر انتاکیا کی طرف بھاگ گئے سمام بھی ان میں شامل تھا اجنادائن سے نکل کر اس نے ربطہ کو اس کے قلیصہ سے ساتھ لینا چاہا مگر مسلمانوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر دمشق کا بھی محاصرہ کر لیا تھا لہذا وہ مایوس ہو کر اکیلا ہی انتاکیا کی طرف بھاگ گیا کیونکہ اسے خطرہ بھی تھا کہیں پھر سے گرفتار نہ کر لیا جائی دمشق کا محاصرہ گو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا مگر دمشق کی فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احد میں آ کر مکمل ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید نے بڑے احتمام اور دانشمندی کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا بابِ تمار پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بابِ القرادلین پر شرجیل بن حسنہ بابِ الجابیہ پر عبو بیدہ بن جرراح اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بابِ الشرق پر جم گئے تھے یزید بن عبی صفیان بابِ صغیر سے بابِ کیامان تک کے سارے علاقے کو گھیرے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع شروع میں فتح شام کے لیے یہی جرنل مقرر کیے تھے حرقل نے بھی ان جرنلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے علاہدہ علاہدہ جرنلوں کو بھیجا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس نے اپنے بھائی شقیقہ تزارخ کو نوے ہزار فوج کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ کیا تھا جرجہ بن فوجو کو چالیس ہزار سپاہ کے ساتھ یزید بن عبی صفیان کے مقابلے میں بلقہ کے مقام پر بھیجا دراقز کو پچاس ہزار جوانوں کے ساتھ شرجہ بن حسنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اردن کی طرف روانہ کیا اور قبقلان بن نستورسکو ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ سے نمٹنے کی خاطر جابیہ کی طرف روانہ کیا تھا مگر حرقل کے یہ جرنل کبھی بھی مسلمان جرنلوں کے سامنے زیادہ دیر جم کر نہ لڑ سکے تھے محاصرے کی سختی دیکھ کر دمشق میں عیسائی حوصلہ ہارتے جا رہے تھے اور پھر جب ان کے جاسوس انہیں جا کر یہ خبریں دیتے کہ اسلامی سپاہ میں ایک عجیب جوش اور نشاہ تاری ہے اور ان میں ثابت قدمی اور استقلال پایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ ہماتھار بیٹھے تاہم ان کو ابھی تک امید تھی کہ حرقل جو اس وقت حمس میں تھا ضرور ان کی مدد کو پہن جائے گا اسی حسنہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے اور ان کی جگہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے عیسائی ایک اور امید پر بھی جمع ہوئے تھے کہ یہاں کی سردی عربوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی اس لیے وہ جلد ہی لوڑ جائیں گے لیکن ان کی ساری امیدیں رائے گاں گئیں مسلمانوں کی سرگرمیاں سردیوں سے بھی کم نہ ہوئیں اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید نے ایک امیر ذلقلہ کو فوج دے کر دمشق سے ایک منزل آگے کی طرف متعین کر دیا چنانچہ جب ہرقل نے دمشق والوں کی مدد کے لیے فوجیں بھیجیں تو ذلقلہ نے وہیں روک کر اس لشکر کو تحتائق کر دیا پھر ایک روز شام کے وقت محافظوں کو غافل پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمند کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھ گئے اور دو رسیاں نیچے لٹکا دیں جن سے ان کے دو سردار اوپر چڑھ گئے اتنے میں محافظ بھی جاگ اٹھے یہ تینوں امیر محافظوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نیچے اترے شہر میں ہل لڑ مجھ گئی چاروں طرف لڑائی شروع ہو گئی اور ہر قصو ناقص حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہو رہا تھا یہ تینوں بزرگ جوابی حملہ کرتے اور ساتھ ساتھ اپنی مدافیت کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور وار سے دروازے کے دو دربانوں کو قتل کر دیا قیقہ نے دائیں ہاتھ سے اپنے مقابل کو مار کر بائیں ہاتھ سے دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہی مسلمانوں نے ایسی تکبیر بلند کی کہ آسمان تک گونج اٹھا اور مسلمان ایک ریلے کی طرح شہر میں داخل ہو گئے اہل دمشق کے سرداروں نے اس فوری حملے سے گھبرا کر دوسری طرف جا کر ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ سے صلاح کر لی چنانچہ دونوں لشکر اپنی اپنی سمت سے شہر میں داخل ہو گئے اور دونوں لشکر خالد کے بازار میں آ کر مل گئے اس طرح دمشق مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہو گیا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ نے دمشق میں یزید بن ابو سفیان کو امیر مقرر کیا اور خود ایک مقام فحل کی طرف آگے بڑھ گئے تباری نے ان واقعات کو بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے تاہم ابن خلدون کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ فصیل سے باہر جس کلیسہ کی سید میں اترے اس کا حاکم یعنی مذہبی پیشوا ایک روز دمشق کی فصیل پر چڑھا اور خالد کو بلوایا تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس اسقف یعنی مذہبی پیشوا نے کہا اگر تم مجھ سے مسالحت کر لو اور ایک معاہدہ لکھ دو کہ ہمارے گرجہ اور جان و مال محفوظ رہیں گے تو میں تم کو یہ شہر تمہارے حوالے کر دوں گا اور ایسی تدبیر بتاؤں گا کہ جس سے تم بڑی آسانی کے ساتھ شہر پر قابض ہو جاؤ گی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے قلم دوات منگوایا اور یہ معاہدہ لکھ دیا تھا اس کے بعد اسقف واپس چلا گیا ایک روز اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ آج دمشق والوں کی عید ہے سب نے شراب پی رکھی ہے اور خوب مدھوش ہیں اس کے علاوہ مشرقی دروازہ سنگباری سے کمزور بھی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اس نے سیڑھیاں بھی دیں جو اہل قلیصہ میں سے کسی نے دیوار سے لگا کر کھڑی کر دیں اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ شہر پناہ پر چڑ گئے فتوح بلدان کے مطابق اس اسقف نے دروازہ کھول دیا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے جبکہ دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے تھے واللہ عالم بلہ ذرے بھی ان واقعات کو تفصیل سے لکھتا ہے جس کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک عیسائی نے سیڑیاں مہیا کی تھی ادھر جنائید اروہ بن مسعود اور سلیمان نے سمام کی تلاش میں سارا شہر چھان مارا ایک ایک سرائے میں گئے کہ شاید کہیں وہ ٹہرا ہوا ہو وہ راہ چلتے لوگوں کے گھوڑے بھی غور سے دیکھے کہ شاید سمام کا گھوڑا بھی کہیں نظر آ جائے مگر انہیں کوئی کامیہ بھی حاصل نہ ہو سکی ناچار ایک روز وہ جب جیل کے داروغا کے ہاں گئے تو داروغا نے انہیں اپنے ہاں داقل ہوتے دیکھ کر کام گیا اس کا اندیشہ تھا کہ شاید یہ تینوں مسلمان مجھے قتل کر دیں گے مگر جنائید آگے بڑھا اور وہ بڑی نرمی سے اسے مقاتب ہوتے ہوئے پوچھا کیا تم ہی یہاں کی جیل کے داروغا ہو اس نے جواب میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں جنائید نے پھر پوچھا کیا تمہارے ہاں قیدیوں میں کوئی سمام بن طالب بھی تھا داروغا نے ایک لمحہ تردد بھی کیا تھا اور پھر کہنے لگا ہاں بالکل تھا اب جنائید کی آنکھیں چمک اٹھیں اب وہ کہاں ہے یہاں سے سب قیدیوں کو نکال کر اجنادین کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ ان قیدیوں پر کیا گزری سلیمان ایک لخت غمگین ہو گیا جنائید نے بھی اداسی سے پوچھا تمہیں کچھ خبر ہو کون کون قیدی اس جنگ میں کام آئے کیا تم اس کے متعلق ہمیں کوئی رہنمائی کر سکوگی داروغا بڑی بیبسی سے پولا مجھے کچھ خبر نہیں تاہم اتنا پتا ہے کہ کچھ قیدی وہاں سے فرار ہو کر انتا کیا جا چکے ہیں شاید سمام بن طالب جس کا تم نے ذکر کیا ہے ان قیدیوں میں شامل ہو تینوں سر جھگائے وہاں سے نکل آئے سلیمان زیادہ ہی غمگین دکھائی دے رہا تھا جنائید نے اس کی حمد بڑھائی تم غم نہ کرو سلیمان مجھے امید ہے سمام ضرور مل جائے گا اروہ نے بھی تسلی دی میں اسے بچپن سے اچھی طرح جانتا ہوں اس نے جب دیکھا ہوگا کہ رومیوں کو شکست ہو رہی ہے تو وہ ضرور انتا کیا کی طرف بھاگ گیا ہوگا ہم اسے تلاش کرنے وہاں بھی چلے جائیں گے سلیمان کچھ کچھ سنبھل گیا تھا تینوں داروغہ کے ہاں سے نکل کر بازار میں آ گئے اور ایک طرف تیز تیز قدم اٹھائے اس طرف بڑھنے لگے تھے جہاں ان کا لشکر خیمزن ہو چکا تھا دمشق فتح ہو جانے کے بعد رومیوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور غصے کی ایک عام لہر پھیل گئی تھی اب رومی چاروں طرف سے ٹڈیون کی طرح مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع ہونے لگے تھے دمشق کی فتح کے بعد مسلمانوں کا رخ چونکہ اردن کی طرف تھا لہذا انہوں نے اردن کے ایک علاقے میسان کے پاس آ کر قیام کرنا شروع کر دیا ہرقل نے جو فوجیں دمشق والوں کو امداد کے لیے بھیجی تھی اور وہ وہاں وقت پر نہ پہنچ سکی تھی وہ بھی اس جگہ آ کر اپنے ساتھیوں سے مل گئیں اس طرح مقام بیسان میں چالیس ہزار کا رومی لشکر جمع ہو گیا اور اس کا سپہ سالار مکلدر نام کا ایک رومی تھا مسلمان بھی اس کے مقابلے کو نکلے اور آئین ان کے سامنے مخل نام کی ایک جگہ پر پڑاو ڈالا رومیوں نے اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اچانک اٹھ کر حملہ نہ کر دیں یا شبخون نہ مار دیں آس پاس کی سب نہروں کے بند توڑ دیئے اور اس طرح دونوں لشکر کے درمیان بیسان سے لے کر مخل تک پانی ہی پانی ہو گیا تھا گو کیچڑ اور پانی سے سب راستے رک گئے تھے مگر اسلام کا یہ سیلاب کب رک سکتا تھا یہ ایک سنہری غول تھا جس نے ہر چیز کو اندھیرے سے نکال کر سنہری روشنی میں لا کھڑا کر دیا تھا مسلمانوں کا بڑھتا ہوا توفان دیکھ کر رومی صلح پر آمدہ ہو گئے اور حضرت ابو بیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی کو سفیر بنا کر بھیجیں تاکہ صلح کی بات آگے بڑھ سکے حضرت ابو بیدہ بن جررح نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا یہ ایک بزرگ صحابی تھے اور ان کے زہد و تقدس کا چرچہ عیسائیوں میں بھی عام تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب رومیوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو دیکھا خیمے میں ریشمی فرش بچھا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اب خیمے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے عیسائی حقیقتا ان کی عزت کرنا چاہتے تھے اور ان کا اس طرح باہر کھڑا رہنا ان کے لیے تکلیف دا تھا انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اندر جانے کو کہا مگر آپ نے جواب دیا میں اس فرش پر نہیں بیٹھنا چاہتا جو غریبوں کا حق چھین کر بنایا گیا ہو آپ وہیں زمین پر بیٹھ گئے رومیوں نے تاثف کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں حضرت معاذ کو غصہ آ گیا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے جسے تم عزت سمجھتے ہو میں اس کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا زمین پر بیٹھنا اگر غلاموں کا شیوہ ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہو سکتا ہے رومی حضرت معاذ کی ان باتوں سے سخت حیرت زدہ ہو رہے تھے آخر ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کیا مسلمانوں میں آپ سے بھی کوئی بڑھ کر ہے اس پر حضرت معاذ نے بڑی آجزی سے کہا معاذ اللہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سب سے بتر ہوں اس جواب پر رومی خاموش ہو گئی حضرت معاذ نے مترجم کو مقاتب کرتے ہوئے پھر کہا ان سے کہو مجھ سے اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا رومیوں نے پھر کہا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملک پر کیوں کر حملہ آور ہو گئی ہو جبکہ ابھی سینہ کا ملک تم سے قریب ہے ایران کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت ایک عورت نے سمحال رکھی ہے ایسی صورتحال میں تم بہ آسانی اس کی سلطنت پر قبضہ کر سکتے ہو تم نے ہم پر کیوں دھوا بول دیا جبکہ تمہیں خبر تھی کہ ہرقل سب سے بڑا بادشاہ ہے اور ہمارا لشکر تیداد میں آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بار انہیں تمبیح اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ نماز پڑھو شراب مت پیو اور سور کا گوشت مت کھاؤ اگر تم ایسا کرو تو تم ہمارے بھائی ہو اگر اسلام نہ لاؤ تو پھر ہمیں جزیہ دو اگر اس سے بھی انکار ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی اگر تم تیداد میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہو تو ہم کسرت و قلت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہمارے خدا نے کہا ہے تم لوگوں کو اس بات پر فقر ہے کہ اس بادشاہ کی ریایہ ہو جسے تمہاری جان و مال کا اختیار ہے لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا اگر وہ زنا کرے تو اسے درے لگائی جائیں اگر چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹ دیے جائیں وہ پردے میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو ہم سے بڑا بھی نہیں سمجھتا اور نہ ہی دولت کے لحاظ سے اسے ہم پر ترجیح حاصل ہے رومیوں نے پھر کہا ہم تمہیں بلقا کا زلا اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری سرزمین سے متصل ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تم یہ ملک چھوڑ کر فارس چلے جاؤ حضرت ماز رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور پھر وہ اٹھ کر چلے آئے اب رومیوں نے براہ راست حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کرنا چاہی چنانچہ انہوں نے اس غر سے ایک قاسد روانہ کیا جس وقت وہ لشکر اسلام میں پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے قاسد کا خیال تھا کہ سپہ سالار کوئی بڑا جاہو حشم کا مالک ہوگا اس لیے وہ فوراں ہی پہچان لے گا مگر جب پورے لشکر میں اسے کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا تو ناچار اس نے ایک عرب سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ گھبرا گیا اور حیرت سے حضرت ابو عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا یہ حقیقت ہے کہ تم ہی اس لشکر کے سردار ہو ابو عبیدہ نے کہا ہاں میں ہی اس لشکر کا سردار ہوں قاسد نے پھر کہا ہم تمہارے لشکر کو فی قس دو اشرف یاں دیں گے تم یہاں سے چلے جاؤ ابو عبیدہ نے انکار کر دیا قاسد برہم ہو کر اٹھا اور چلا گیا حضرت ابو عبیدہ نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور پھر تمام حالات فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں حوصلہ دلایا اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ خدا تمہارا یار و مددگار رہے گا اس روز رومی مقابلے کے لیے نہ آئے دوسرے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں کے رسالے کے ساتھ میدان میں اترے رومیوں نے ان کے لیے اپنے تین دستے روانہ کر دیئے پہلا دستہ اپنے گھوڑے سر پر ڈوڑاتا ہوا آگے بڑھا حضرت خالد نے اس کے لیے قیز بن ہیرا کو مقرر کیا دوسرے دستے کے لیے میسرہ بن مسروخ مقرر ہوئے تیسرا لشکر بڑے سازو سامان سے نکلا ایک مشہور سردار اس کا سپہ سالار تھا اور بڑی دانشمندی سے فوج کو آگے بڑھاتا آ رہا تھا قریب آ کر اس نے ایک افسر کو فوج دے کر حضرت خالد سے مقابلہ کرنے کو بھیجا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حملہ بڑی ثابت قدمی سے روکا آخر اس سپہ سالار نے خود حملہ کر دیا اور پہلے دونوں لشکر بھی اس سے آ کر مل رہے تھے دیر تک جنگ ہوتی رہی رومیوں نے جب مسلمانوں کی پیش قدمی اور جرت دیکھی تو لڑنا بے سوچ سمجھا اور واپس لوٹنے لگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہیوں کو پکار کر کہا مجاہدوں رومی اپنا پورا زور صرف کر چکے ہیں اب ہماری باری ہے اس کے ساتھ ہی مسلمان آگے بڑھے اور انہیں کاٹنا شروع کر دیا رومی اپنے لشکر میں بھاگ گئے عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جا رہے تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ چال سمجھ گئے انہوں نے فوراً اپنے جرنیلوں سے مشورہ کیا اور حضرت ابو بیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رومی ہم سے معروب ہو چکے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے چنانچہ اسی وقت لشکر کے نقیب لشکر میں گھوم گھوم کر اعلان کرنے لگے کہ کل حملہ کیا جائے گا رات کے پچھلے پہر حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے اور اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا میمنا پر حضرت معاز بن جبل مقرر ہوئے میسرہ پر حاشم بن اتبا اور پید الفوج پر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مقرر کیے گئے سواروں کا رسالہ حضرت خالد بن ولید کے تحت تھا جب اسلامی لشکر جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہو چکا تو حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے اس سرے سے اس سرے تک ایک چکر لگایا وہ ایک ایک علم کے پاس جا کر کھڑی ہوتے اور کہتے عباد اللہ استرحبو من اللہ نصر بالصبر فإن اللہ معصابرین خدا سے مدد چاہتے ہو ثابت قدم رہو کیونکہ خدا ثابت قدموں کے ساتھ رہتا ہے اب پچاس ہزار رومی لشکر نے پانچ صفیں ترتیب دیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح تھی پہلی صف میں ہر ہر سوار کے دائیں بائیں دو دو قدر انداز میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے رسالے پیچھے پیادہ فوجیں تھیں اس طرح وہ نقارے اور دف بجاتے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہراول میں تھی لہٰذا سب سے پہلے رومی انہی سے آ کر ٹکرائی رومیوں نے اس تیزی سے تیروں کی بارش کی تھی کہ نہ صرف مسلمانوں کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑا بلکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے پہلو لے کر ان کے میمنہ کی طرف جھکی کیونکہ اس میں سب سوار تھی رومیوں کی حوصلے اس قدر بلند ہو گئی تھی کہ ان کے میمنہ کا رسالہ اپنے لشکر سے علاہدہ ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے پر حملہ آور ہو گیا حضرت خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کا رسالہ ان کے لشکر سے کافی دور نکل آیا ہے تو ایک دم وہ بھی بھر گئے جھپٹے اور رومی سپاہ کو گجر مولی کی طرح کٹنا شروع کر دیا ان کے رسالے کا ایک ایک سپاہی شاہین بن گیا تھا وہ پہنٹرے بدل بدل کر کچھ اس طرح زور کرتے ہوئے حملہ آور ہوتے کہ سفیں کی سفیں کٹ کر رکھ دیتے اب اس جھپٹ میں حضرت خالد کے ہاتھوں رومیوں کے گیارہ بڑے بڑے افسر مارے گئے دوسری طرف قیز بن ہیرہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے میسرہ پر ایک بھرپور حملہ کر کے اس کے دوسرے بازوں کو بھی ناکرہ بنا کر رکھ دیا تھا قلب کی فوج ابھی تک رومیوں کے تیراندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی اتنے میں حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے جو اسلامی لشکر کے میسرہ کے سردار تھے علم ہلا ہلا کر زور سے چلائے خدا کی قسم جب تک اس کو قلب میں پہنچ کر نہ گار دوں پھر واپس نہ آؤں گا یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے کوت پڑے اور ڈھال اور تلوار سمحالتے ہوئے آگے بڑھے رومی سپاہیوں کے آزا کٹ کٹ کر گرانے شروع کر دیئے اس کے بعد دونوں لشکروں میں ایک گھنٹے تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی لڑائی کا پورا میدان خون سے سرخ ہو گیا تھا جگہ جگہ لاشوں کے تودے کھڑے ہو گئے آخر رومی لشکر مسلمانوں کے حملوں کی تیزی اور برق رفتاری سے بدحواس ہو کر بھاگ اٹھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ مفتوہین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ بھیجا کہ ریایہ زمی قرار دی جائے اور زمین بدستور زمینداروں کی قبضے میں چھوڑ دی جائے اس واقعے کی تفصیل فتوہ الشام ازلی سے لی گئی ہے اور دبری اور ابن خلطون کی ہاں اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے الیکونٹ عدب کے ویور سے گزارش ہے کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوہات اور شجاعت کے مقمل حالات ہمارے ایک نوول شمشیر بین یام میں آپ تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیلسٹ کو ضرور چیک کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں دمشق اور اردون کے بعد تین بڑے شہر رہ گئی تھے جن کے فتح ہو جانے سے پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا تھا ان میں ایک بیت المقدس دوسرا حمس اور تیسرا انتا کیا تھا جہاں ہرقل بزات خود مقیم تھا حمس ان سب سے زیادہ قریب پڑھتا تھا لہذا مسلمان اسی شہر کی طرف بڑھے انگریزی میں اس شہر کو امیسہ کہتے ہیں اور اس زمانے میں اس شہر کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی یہاں آفتاب کے نام پر ایک بہت بڑا حیکل تھا جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور اس حیکل کا پجاری ہونا بڑے فقر کی بات سمجھی جاتی تھی رومی لشکر حمس سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا جرسیلہ کے قریب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پہلے ہی حملے سے رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے حضرت خالد نے میسرہ بن مسروخ کو تھوڑی سی فوج دے کر حمس کی طرف روانہ کر دیا اور راستے میں رومیوں کے ادھر ادھر گشت کرتے ہوئے دستوں سے کئی مقابلوں کے بعد انہیں جگہ جگہ شکست دی اس لڑائی میں ایک مسلمان شرجی الحمیری رضی اللہ عنہ نے اکیلے سات سو سواروں کو قتل کیا تھا اور فوج سے الگ ہو کر حمس کی طرف بڑھے شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالے نے انہیں تنہا دیکھ کر حملہ کر دیا انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ دس گیارہ رومی ان کے ہاتھوں مارے گئے اور باقی رومی بھاگ نکلے اور ایک گرجہ میں جو دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لی شرجی الحمیری رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے پیچھے وہاں پہنچ گئے اس گرجہ میں کافی رومی سپاہی جماعت ہیں انہوں نے شرجی الحمیری کو گھیر لیا اور ان پر پتھروں کی بوچھاڑ کر کے شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ میسرہ کے بعد حضرت خالد اور ابو بیدہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے بھی حمس کا رکھیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا رومیوں کو یقین تھا کہ اس بے پناہ سردی میں محاصرہ جاری نہ رکھ سکیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس حرقل کا قاسد بھی پہنچ گیا جس نے آ کر یقین دلایا کہ بہت جلد کمک پہنچنے والی ہے چنانچہ حرقل کے حکم کے مطابق جزیرے سے ایک بہت بڑا رومی لشکر حمس والوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مسلمانوں کی آنکھیں سب محاظوں پر لگی ہوئی تھیں ان کے گھوڑوں کے چمکتے سموں نے ہر سمت کو روشن کر رکھا تھا کہ جس کی روشنی میں انہوں نے وسیع زمین کو اپنے آگے سمیٹ لیا تھا مسلمان ہر محاصر پر جاگ رہے تھے ان کی ایمان افروز آنکھیں دشمن کی ہر حرکت کا جائزہ لیتی اور ان کا تاقب کر رہی تھی کچھ یہی حالت یہاں بھی ہوئی جو ہی رومی لشکر جزیرہ سے حمس والوں کی مدد کو روانہ ہوئے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جو اس وقت عراق کے محاصر پر لڑ رہے تھے انہیں فوراً اس کی اطلاع ہو گئی اور انہوں نے کچھ فوج روانہ کر دی جس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر رومیوں کو وہیں روک لیا اور آگے نہ بڑھنے دیا حمس والوں نے مایوس ہو کر صلح کی درخواست کی ابو عبادہ رضی اللہ عنہ نے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو یہاں چھوڑا اور خود مامات کی طرف بڑھے وہاں کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کر لیا پھر وہاں سے نکل کر شہرز اور مسرت النعمان فتح کرتے ہوئے وہ بولازقیہ کی طرف روانہ ہوئے یہ ایک بہت قدیم شہر تھا اور اس کا پرانا نام اماسنا تھا حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا مگر اس کی مضبوطی کا اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے یہاں ایک نئی تدبیر چلی انہوں نے میدان میں بے شمار غار کھدوائے یہ غار اس قدر رازداری سے تیار کیے گئے تھے کہ رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی پھر انہوں نے ایک روز فوج کو کوچھ کا حکم دے دیا اور محاصرہ چھوڑ کر حمس کی طرف روانہ ہوئے شہر والے جو محاصرے کے طول کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے خوش ہو گئے اور انہوں نے اسے تائید غیبی سمجھا اور شہر پناہ کے دروازے کھول کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے مگر انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ افق پر ایک نیا اور خوفناک توفان اُبھر رہا تھا مسلمان رات کے وقت اپنی ان غاروں میں آ کر چھپ گئے تھے اور پھر اگلے روز صبح ہی صبح وہ اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ شہر فتح ہو گیا اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انتاکیہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا مگر دربار خلافت سے پیغام آیا کہ اس سال اور زیادہ آگے نہ بڑھا جائے چنانچہ فوجیں واپس بلوالی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں افسر مقرر ہوئے تاکہ حالات خراب نہ ہونے پائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمش چلے گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص کی طرف روانہ ہو گئے سمام پندرہ ہجری میں انتاکیہ میں داخل ہوا اس کے ساتھ دو اور قیدے بھی ساتھ تھے جن کے نام سلیمہ اور یسار تھے کئی دن تک وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ایک سرائے میں پڑا رہا لگاتار کشم کش اور مصروفیت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا یہاں آ کر اس نے ایک لمبے عرصے تک آرام کیا پھر ہرقل کی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا اس دوران وہ رومی جو دمشق اور حمص میں شکست کھا کر بھاگے تھے سب انتاکیہ پہنچ گئے اور ہرقل سے فریاد کی کہ عربوں نے پورے شام کو رون ڈالا ہے ہرقل نے چند معزز آدمیوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور بڑی جستجو سے پوچھا کیا بات ہے عرب تم سے ہر لحاظ سے کم ہے پھر تم لوگ ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹہر سکتے سب کے سر ندامت سے جھگ گئے تاہم ایک بوڑھے نے کہا عربوں کے اخلاق ہم سے اچھے ہیں وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کے وقت عبادت کرتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے آپس میں کسی کو ایک دوسرے پر ترجی نہیں دیتے دوسری طرف ہم ظلم کرتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اقرار کی پابندی نہیں کرتے اس لیے ان کے عامال میں ہماری نزبت زیادہ ہمت اور استقلال ہوتا ہے ہرقل نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شام سے نکل جائے گا لیکن ہر شہر اور ہر قریے سے جوخ در جوخ لوگ فریادیں لیے چلے آتے تھے لہذا اسے غیرت آئی اور وعدہ کیا کہ اپنی حکومت کی پوری طاقت عربوں کے خلاف صرف کر ڈالے گا روم قسطنطنیہ جزیرہ اور آرمنیہ غرض ہر جگہ پیغام بھیجا کہ فلان تاریخ تک فوجیں انتا کیا پہن جائیں تمام شہروں کے افسروں کو بھی لگ بھیجا کہ جس قدر آدمی مہیا ہو سکیں روانہ کرو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتا کیا کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی فوج ہی فوج تھی ہر طرف غیمے ہی غیمے نصب دکھائی دیتے تھے پھر بڑی تیزی کے ساتھ لشکر کے امیروں اور سالاروں کا انتخاب ہونے لگا اس کے لیے انتا کیا سے باہر کھلے میدان میں جہاں جہاں لشکر مقیم تھے مقابلے شروع ہو گئے سمام ایک روز سلیمہ اور یاسار کے ساتھ شہر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا جگہ جگہ رومی سالاروں کی نگرانی میں ایک ہزار رسالے کی امارت کے لیے مقابلے شروع ہو گئے ہیں سمام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تماشا دیکھنے والوں میں جا کر کھڑا ہو گیا وہاں ایک رومی سالار نے انتا کیا کہ ہی ایک نوجوان کو پکڑ کر باہر نکالا اور زور سے کہا میں اس جوان کو ایک ہزار رسالے کا امیر مقرر کرتا ہوں کوئی ہے جو اس سے مقابلہ کرے اور بہتر حق ادا کر سکے سب لوگوں پر سکوت تاری ہو گیا کیونکہ وہ جوان موٹا اور زور آور تھا اس کے علاوہ اس کے ہتھیاروں کی چمک اس کی ہنرمندی کا ثبوت پیش کر رہی تھی سمام نے اپنے ساتھی یاسار کو گہنی مار کر پوچھا کیا خیال ہے مجھے بھی قسمت نہیں آزمانی چاہیے یاسار نے تنبیہ کی کیا ضرورت ہے موت کو آواز دینے کی یہ نائٹ ہے اور پیشہ وارانہ طور پر تیغزنی کا ماہر ہے سمام نے غور سے اس کی طرف دیکھا پیشہ تو اپنا بھی شروع سے یہی رہا ہے تم سنجیدگی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یاسار نے پوچھا بلکل میں ضرور مقابلہ کروں گا گمنامی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے پیچھے کوئی نام چھوڑ جائے یاسار نے اس کی حمد بڑھائی اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اسے اکیلے پچھاڑ دوگے تو سوچ میں نہ پڑو میدان میں کوچ جاؤ سمام آگے بڑھ کر میدان میں آ گیا جس کے گرد لوگ ایک بہت بڑے جمگٹھے کی صورت میں کھڑے تھے اور میدان بلکل تنگ ہو کر رہ گیا تھا اس رومی سالار نے سمام کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا انتاکیا کا وہ جوان آڑے تیر چھے ہاتھ مار کر سمام کو میدان سے بھگا دینا چاہتا تھا مگر جب سمام نے اس پر خطرناک وار کرتے ہوئے اسے کئی جگہ سے زخمی کر دیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اب اس نے بڑی تدبیر اور مہارت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا مگر یہاں اس کا ہر فن اور ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی اور سمام نے اسے چند لمحوں کے تصادم کے بعد زیر کر لیا وہیں کھڑے کھڑے سمام کو ایک ہزار سواروں کا سالار مقرر کر لیا گیا تھا سمام سرائے سے اٹھ آیا اور شہر سے باہر اس نے اپنے رسالے کے وسط میں ایک خوبصورت خیمے میں قیام کیا جو اس کے لیے مہیا کیا گیا تھا انتاکیا میں اب زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا تاکی بہرو بر سے رومی سپاہ نکل کھڑی ہو گئی ہو تاکی بہرو بر سے رومی سپاہ نکل کھڑی ہو گئی تھا